ہیلو دوستو پرائیم ایک شنر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ الگ کا ڈبل ڈور کا کارڈ ہے اب یہ کس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے جیسے کی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کمپریسر خراب ہے آپ سوچ رہے ہیں سینسر خراب ہے آپ سوچ رہے ہیں فین خراب ہے آپ یہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ یہ جتنی نئی سے نئی ٹیکنولوجی آرہی ہے اتنا ہی آپ لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ میرا م ورک کر سکے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ڈور کا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی الگ طریقے کا کارڈ ہو تو اس سے آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے ہی آپ اپنے گھر پہ ہی اس کو کارڈ لے کے آکے اپنے ہی سسٹم پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اس کو چیک آج میں اس میں پروپر طریقے سے آپ کو بتانے والا ہوں دوستو تو پوری ویڈیو کو آپ بوجھ کیجئے گا اور آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے کی نئی نئی اپڈیٹنگ ویڈیو آپ دیکھ سکے اور نئے سے نئے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ یوگی ڈیو ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ یووگی ڈیو ہوتا ہے تو یہاں پہ یوگی ڈیو کا مطلب ہے دوسرا ہے جیک ہے ہمارا یہاں پہ میں جائیں گے میör دو سو بیس بولٹیز یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر دو پین کا آپ کو جیک Sehr ڈیک دیکھ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کو پلٹیں گے اس طریقے سے پلٹیں گے تو یہاں پہ ایک دیکھیں گے آپ سیدھ ہی سپلائی جو ہے یہاں سے یہاں کو جاری ہے یہاں سے سیدھ ہمارا یہاں جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہاں اس کے بعد جو ہے یہاں سے connection سیدھ ہمارا یہاں آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ ہمارا NTC لگا ہوا ہے اور ساتھ میں دوستو یہاں پہ یہ fuse لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سیدھا connection جو ہے ہمارا سیدھا یہاں سے یہاں جا رہا ہے مطلب کہ یہاں پہ دو connection آپ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو overload ہوتا ہے یہاں پہ black color کا جو overload آتا وہ یہاں پہ لگا رہتا ہے مطلب دونوں آپس میں یہاں پہ touch رہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو اپنے system پہ check کرنا ہے تو آپ کو یہ دونوں connection آپ کو join کر دینے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے کرنے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ relay لگی ہوئے relay یہاں پہ connect ہے ہماری اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی دو بھی relay ہوتی ہیں کسی میں تین relay بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ہماری ایک relay ہے کسی میں دو ہوتی ہیں تو آپ کو confused نہیں ہونا ہے جس relay پہ آپ کا ہے تو یہاں پہ ہمارا heater ہوگا جہاں پہ ہوگا اور اگر آپ کی دو relay ہیں تو ہو سکتا وہ fan آپ کا AC ہو یہ بھی ہو سکتا کسی میں fridge میں LG میں ہمارے دو heater آتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ آپ کو confusion نہیں آنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ arthing کا ہے arthing مطلب جو body سے touch رہتا ہے یہاں پہ r heater ہے n اور f یہاں پہ heater لکھا ہوا ہے defrost کا یہ ہمارا جو کام میں آتا ہے defrost کا آتا ہے ایک اور ہوتا ہمارا r heater r یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک ہی ہے relay یہاں پہ تو ہمارا صرف اس میں ایک ہی ہے ہمارا defrost heater تو یہاں پہ heater کے connection یہاں پہ ہوں گے neutral یہاں پہ دو wire جائیں گی اور یہاں پہ arthing کا جائے گا اس سے آپ کو کوئی بھی confusion نہیں ہوگی یا آپ جانتے ہوں گے heater, neutral اور arthing اور یہاں پہ آپ کو overload لگے گی یا تو آپ اپنے system پہ اس کو check کر دیں تو یہاں پہ اس کو touch کر دیں یہاں پہ دو wire جو ہیں سیدھی ہماری اٹھکے یہاں سے دو wire آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ دو wire جو ہیں سیدھی ہماری کہاں جائیں گے سیدھا compressor پہ attach رہتی ہیں overload یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے jack ہوگا آپ کو تو وہ نکالنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو continuity check کرنی ہے یہاں پہ دونوں پہ جب آپ لگائیں گے ان دونوں wire پہ تو beep آواز آنی چاہیے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں میرے کو کہ سر ہمارا card کام نہیں کر رہا ہے تو صرف ان کا ایک overload ہی خراب ہوتا ہے باقی system پورا صحیح ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتی ہے تو یہاں پہ beep کی آواز آنی چاہیے اس jack پہ اس کے بعد آپ اس کو ہٹا بھی دیں اور یہاں سے اس کو آپ اس میں touch بھی کر دیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں اب یہا پہ میں behavior ciao یہاں پہ میں uvw لگا دیتا ہوں یہ میرا compressor تو میں اس compressor کو میں یہاں پہ لگا دیا ہے اور 220 voltی میں نے یہاں پہ 피ometer مین نہیں لگا یہاںں پہ 220 volt میں نے یہاں پہ لگا دیا اب یہاں پہ میں mus دونوں پہ 220 volt دے دیئے تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کو ریسپونس نہیں ملے گا مطلب کہ ابھی پابر اندر نہیں گئی ہے وہ کیوں نہیں گئی ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ اوبر لوڈ ہٹا ہوا ہے یہاں پہ اوبر لوڈ ہٹا ہوا ہوگا تو کوئی بھی سسٹم ہمارا کام نہیں کرے گا اب آپ ایک بات نوٹ کریں جب بھی آپ مین پلک لگائیں اب میں مین پلک ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے ہٹا دیا ہے اور اس کو میں آپس میں سوٹ کرتا ہوں اس جیک کو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ جیک آپ کا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے لیکن LG میں دو جیک وارا جو ہوتا وہ آور لوڈ کے لیے ہی ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں سے دو جیک جو ہے یہاں سے جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو سیدھا ہماری لائن کہاں آئے گی اس یہاں پہ آئے گی یہاں پہ آئے گی یہاں پہ بڑزر پہ آئے یہاں سے اٹیج کریں گے تو سیدھا ہمارا پابر یہاں پہ آئے گی تو اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم نے اس کو اٹیج کر دیا ہے اب آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک LED ہے یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے اس IC کے آجو باجو میں یہاں پہ آس پاس ایک LED ہے اور ایک یہ والی جو آپ کی IC ہے یہ والی جو چھوٹی والی IC ہے اس کے آس پاس ایک LED ہے تو یہاں پہ بھی آپ کی LED جلے گی اور یہاں پہ بھی LED جلے گی تو آپ کی پریسی بے میں پروبلم ہے تو یہاں پہ میں دیکھو دو سو بیس بولٹیز دینے جا رہا ہوں اور دونوں جگہ آپ کو دھیان دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھی جلی ہے یہاں پہ بھی جلی اور یہاں پہ بھی جلی ہے اس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں تو دوبارہ سے کرنے کے لیے قریب آپ کو ایک منٹ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ کو لگانا کچھ ٹائم مطلب جو کنڈینسر ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ یہاں کی فرینڈ آپ نے دیکھ لی تھی نوٹ کر لی تھی اور یہاں پہ دھیان دینا ہے آپ کو میں اس میں دو سو بیس بولٹیز دے رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک ہلکی سی لائٹ بلنگ ہوئی تھی اور بند ہو گئی تھی تو یہ آپ کو بہت جارہ نوٹ کرنا ہے کہ جب بھی جب بھی آپ کوئی بھی فریج کرنے جا رہے ہیں دبل دور کا یا پھر سنگل دور کا تو یہ ایک بار گلو ہو کے بند ہو جائے گی یہ آپ کا نورمل ہے اور یہاں پہ اگر آپ کی جل بھج رہی ہے لائٹ تو آپ کا ایرر ہے مطلب سینسر خراب ہے فین خراب ہے کچھ بھی آپ کا ایکس بائی جیٹ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں اس میں میں نے یہاں سے دو سو بیس بولٹیز دے دیئے ہیں لائٹ ہماری دونوں کی لوگیں مطلب کرنٹ ہمارا اندر جا چکا ہے اب کیا ہوگا آپ چاہیں تو اس کو جو یہ بٹن ہے یہ ہمارا ٹیسٹنگ بٹن ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں سے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو آپ دبائی رکھیں قریب آپ کو پانچ سیکنڈ قریب دبائی رکھنا ہے تو یہ ابھی ہمارا ورک نہیں کرے گا تو وہ کیوں نہیں کرے گا دوستو کیونکہ ہمارے یہاں پہ سینسر نہیں لگ ہوئے اب آپ کو سینسر کیسے لگانے دوستو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ دوستو اگر آپ سینسر نہیں لگا ہوئے یا پھر کوئی سینسر خراب ہے جیسے سٹارٹ ہوتا ہے سات منٹ، آٹ منٹ، پانچ منٹ وہ سٹارٹ نہیں ہوگا تو آپ کو سینسر کیسے لگانے اگر آپ اپنے سسٹم پر چیک کریں تو یہاں پہ ایک سینسر لگے گا اور یہاں پہ ایک سینسر لگے گا یہاں پہ ایک سینسر لگے گا یہ دور سوچیں آپ کا یہ LED ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے آپ کو اگر چیک کرنا تو ایک سینسر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تین سینسر آپ کو یہاں پہ لگانے ہیں اس کے بعد یہ ڈور ہے جو ڈور لوگ آتا ہے یہ ڈور لوگ کے لئے دو وائر ہیں اور یہاں پہ LED ہے یہاں پہ بارہ بولٹ آپ کو ملیں گے تو کیسے لگانے آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو دو آپ کی جو فرینڈ آپ کے دو کنیکٹر ہیں مطلب ایک اور دو یہاں پہ آپ کا ایک سینسر لگے گا اب یہاں پہ ایک سینسر لگ گیا پھر اس کے بعد یہ اور یہ یہاں پہ تیسرے پہ اور چوتھے پہ ہمارا ایک سینسر لگے گا یہاں پہ اور یہاں پہ چوتھا ہو گیا ہمارا اور یہاں پہ پانچ ماؤر چھٹے پہ ایک سینسر لگے گا یہاں آپ اگر سینسر لگا دیتی ہیں تو اب میں یہاں پہ میں ایک جیک بنایا ہے میں نے یہاں پہ میں نے اس کا سینسر جو ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے یہ بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ جیک لگا دیا ہے اور یہاں پہ یہ کنیکٹر لگا دیا ہے یہاں پہ میں نے یہ یو بی ڈبلو لگا دیا ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ فرینڈ میں نے جو ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 220 بولٹس کا jack لگا دیا یہاں پہ UW یہاں پہ تین سینسر ہو گئے ہیں باقی wire میرے ایکسٹا ہیں یہاں پہ میری تین یہ دیکھیں آپ یا پہ سینسر ہو گئے ہیں اور باقی یہاں پہ میں نے jack بھی لگا دیا میں اس کو test کرتا ہوں دوستو تو یہاں سے میں نے 220 بولٹس میں نے دے دیئے ہیں light میری glow ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ light میری دو بار glow ہو رہی ہے تو یہ دو بار glow کا مطلب ہے کہ میرا fan connect نہیں ہے تو جائے گا اب یہاں پہ یا تو آپ اس میں قریب 6 منٹ 5 منٹی ویٹ کر لیجئے کمپریسر اوٹومیٹک چل جائے گا یا پھر آپ اس کو یہاں پہ تیسٹ موڑ کے لیے یہ بٹن ہے یہاں پہ آپ دبائی رکھیں گے قریب 3 سے 5 سیکنڈ تو یہاں پہ ہمارا کمپریسر جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ میں نے اس کو روک دیا ہے پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ آپ کو قریب 10 سیکنڈ آپ کو ویٹ کرنا ہے جسے کہ کنڈینسر یہ ڈسچارج رہا ہے اور پھر سے میں اس کو یہاں پہ 220 بولٹیز دے رہا ہوں یہ میں نے 220 بولٹیز دے دیئے ہیں اور یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے جب تک یہ سینسر نہیں لگا ہوں گے تب تک آپ کا یہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو تیسٹ موڑ کے لیے قریب یہاں پہ 3 سے 5 سیکنڈ اس کو دبائی رکھنا ہے یہ آپ دیکھیں یہ فرین اس کی سپیٹ بڑھ چکی ہے یہ دیکھیں آپ سپیٹ بڑھ گئی ہے اس کی یہ میں نے یہاں پہ اس کو بند کر دیا ہے دوستو اس طریقے سے آپ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت نیو جو نیو جو مکینک ہیں نیا جو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ان کے لیے یہ بہت ہیل فل ویڈیو اس کو ویڈیو کو شیئر جرور کریں اپنے جو بھی ریلیشن میں ہیں آپ کے یار دوستے اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور آگے بھی میں اس سے دوسرے جو کارڈ ہیں جو ڈیفیکل کارڈ ہیں جو پریسان کرتے ہیں ان پہ بھی میں ویڈیو بنانا جا رہا ہوں دوستو تو بنے رہیے دوستو ہمارے پرائیم ایک چینل پر ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ کو چاہیے وہ آپ میرے کو کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں اور باقی آگے آگے نئی ویڈیو آنے والی ہیں چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو نئیم ساتھ کے بابا